فیوادت اسلامیک سکولرز زاکر نائے کے مشکلیں اور بڑھ سکتے ہیں زاکر نائے کے خلاف علاہباد ہائی کورٹ میں راشتہ دو دوسرے دھرم کے لوگوں کو اپمانت کرنے مسلموں کو آتنگی بنانے کے لیے پریریت کرنے جیسے آروپوں کی لمبت فائل پھر سے کھل گئی علاہباد ہائی کورٹ اس معاملے میں 29 جولائی کو سنوائی کرے گا ارسل زاکر نائے کے خلاف علاہباد ہائی کورٹ میں مخدمہ پشل چار سال سے پینڈنگ ہے بانگلہ دیش کا معاملہ سامنے آنے کے بعد یاچکہ کرتا نے 14 جولائی کو ہائی کورٹ میں عرضی دی تھی آپ کو بتا دے کہ یو پی کے جھانسی زلے کے رہنے والے مدسر اللہ خان نے سال 2008 میں جھانسی کی زلہ عدالت میں کمپلینٹ کیس دائر کر ڈاکٹر زاکر نائے کے خلاف کیس چلائے جانے کی اپیل کی تھی سامن جاری ہونے کے بعد زاکر نائے جھانسی کی عدالت میں پیش نہیں ہوا تو عدالت نے سال 2011 میں گیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گرفتاری کی تلوار لٹکنے پر زاکر نائے نے سال 2011 کے مئی مہینے ملاباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ گٹایا ہائی کورٹ نے شکایت کرتا مدسر اللہ خان سے تین ہفتے میں کچھ اور ثبوت پیش کرنے کو کہا تب تک کے لیے گیر زمانتی وارنٹ کے عمل پر روک لگا دی گئی ڈیویڈ تین ہفتے میں فائل کرنے کے بہانے اس پرکرون پر کاروائی نہ کرنے کی بات پر آنسک اسٹے دی دیا اور پان سال تک چونکہ ریٹیل ایویڈنس نہیں آ پائے تھے میرے کلائنٹ کے پاس آج کی ڈیٹ میں پرانے اور نائے سب ملا جولا کے بہت سارے ایویڈنس ہیں جس کو دینے کی لیے میرے مادہم سے آج ماننیو چنیلے میں آئے اور انہوں نے فوٹوگرافی کر آئی اور ماننیو چنیلے میں ان کا ملک اپنا 29 جولائی کو سنا جائے گا